بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پی سی بی ڈیزائننگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایزیلی پی سی بی ڈیزائن کر سکتے ہیں پروٹیس کو استعمال کرتے ہوئے تو سب سے پہلے ہم بہت ہی سادہ سا سیمپل جو سرکٹ ہے وہ یوز کریں گے ایک پاور سپلائی ہے وان ام پیر کی یا ٹو ام پیر کی پاور سپلائی ہے اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہمارا ٹرانفارمر لگا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ڈائیوڈ بریج ہے جو کہ ایسی کو ڈی سی میں کنور کرتا ہے اس کے بعد ہمارے جو ہیں وہ کپیسٹر ہے اور ایک آئیسی لگا ہوا ہے ایس سیون ایٹ وان ٹو جو ہے ہمارا بارہ مول کا کنورٹر ہے اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہم فلٹر کرنے کے لیے سیگنل کو کپیسٹر یوز کی ہے اور اس کے بعد ایک انڈیکیشن کے لیے ایک ہم نے ایلیڈی یوز کی ہے تو یہ جو ہے سرکٹ ہم اس دفعہ یوز کریں گے اور دو طریقوں سے ہم اس کو کریں گے پی سی بی ڈیزائنگ کریں گے ایک مینول جو ہوتی ہے ڈیزائنگ اور ایک آٹو روٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ آٹو کریں گے اور آٹو میں دیکھیں گے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصان ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جو ہے کمپوننٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کون کون سے ہم نے کمپوننٹ استعمال کرنے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈائیوڈ چاہیے چار ڈائیوڈ چاہیے ہمیں ہم ڈبل گلک کریں ڈائیوڈ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہمیں اس کپیسٹر چاہیے اسی طرح جو ہے وہ آپ کپیسٹر یوز کریں گے لیکٹولیٹی کپیسٹر جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینے ہیں اس کے بعد 7812 جو آئی سی ہے ریگولیٹر وولٹی ریگولیٹر ہوتا ہے 2 امپیر کا اور 1 امپیر کا تو آپ اس میں سے ایک یہ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک ریزیسٹر چاہیے جو آپ LED کی سیریز میں لگائیں گے تو آپ ریزیسٹر جو ہے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں 0.4 انچ کا جو ہے وہ ریزیسٹر میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کی ہم ریٹنگ چینج کر لیں گے بعد میں تو اس کو میں ڈبل کلک کر کے ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہمیں دو پین کنیکٹر چاہیے دو پین کنیکٹر جو ہیں وہ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ ٹرانسفارمر کنیکٹ کریں گے اور اس جگہ پہ ہم لوڈ کنیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں دو چاہیے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایک ہمیں ڈبل چاہیے انڈکیشن کے لیے تو میں ڈبل یوز کر لیتا ہوں اس کی ہم میں پی سی بی ڈیزائن جو ہے جب یہ پی سی بی ڈیزائن کریں گے پروٹیس کے اندر تو آپ نے ایک چیز کا جو حیال رکھنا ہے وہ پی سی بی پری ویو کا حیال رکھنا ہے جس کمپونینٹ کا آپ کو پری ویو دیا گیا ہوگا اس کمپونینٹ کی آپ پی سی بی ڈیزائن کر سکتے ہیں ادروائز آپ پی سی بی ڈیزائن نہیں کر سکتے انکیز اگر پری ویو نہیں دیا گیا تو آپ جو ہے اس کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ مل جائے گا تو فیلال ہمیں یہ چیزیں چاہیے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے سرکٹ ڈیزائن کرتا ہوں تو ڈائیوڈ سے یوز کرتا ہوں ڈائیوڈ بریج بناتا ہوں یہ ہمارا ڈائیوڈ بریج جو ہے وہ بن چکا ہے اس کے بعد ہمیں کپیسٹر چاہیے کپیسٹر جو ہے وہ میں اس کو روٹیٹ کر لوں گا ہمیں دو کپیسٹر چاہیے ہم اس فگر کے کارڈلنگ جو ہے وہ سرکٹ ڈیزائن کریں گے تو ابھی جو ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک ریگولیٹر چاہیے وہ میں ریگولیٹر اس جگہ پہ لگا لیتا ہوں اس کے بعد ہمیں ایک اور کپیسٹر چاہیے کپیسٹر ہم اس جگہ پہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک ریزیسٹر چاہیے ہمارا جو ریزیسٹر ہے ریزیسٹر چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک LED چاہیے اور جو کنیکٹر ہے وہ کنیکٹر کا میں ہم بتا دوں کہ کنیکٹر ہم اس جگہ پہ use کریں گے یہ ہم transformer کی جگہ پہ اس کو use کرنے لگے ہیں تو اس جگہ پہ ہم transformer use کریں گے تو ایک اور ہم connector use کریں گے جو اس سائیڈ پہ ہم load کو connect کریں گے تو ابھی جو ہے ہم اسی circuit کے accordingly ہم کیا کریں گے جو ہے اس پر وائرنگ کریں گے یہ ہماری جو ہے وہ ground side ہے ساری جو ground side ہے اور ground جتنے بھی ہیں وہ ہم سب کپیسٹر کے اور IC کے جو ہیں وہ common کار دیں گے یہ ہمارا ایک resistor جو indicator کے لیے use ہو ہے اور اس کے end پہ ہم load connect کریں گے کہ اس جگہ پہ ہم کوئی بھی جو چیز وہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلالیں تو اگر کوئی بھی آپ value change کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی جیسے ہے ہمارا 4700 microfarad کا ہے I think 470 microfarad کا تو آپ آپ اس کو use کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے کرنی ہے 0.1 microfarad اور 470 microfarad جو ہمارا جو voltage regulator ہے وہ 12 volt کا ہے اور اس کو ہم one key select کر لیں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ circuit جو ہے وہ design ہو چکے ہم اس کی PCB design کریں گے PCB کے لیے ہم اب جو ہے وہ PCB layout میں جائیں گے PCB layout میں جانے کے بعد ہم اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد ہم ہم جو ہے ہمارے جتنے بھی componentیں ان کو اب ہم install کریں گے اس جگہ کے اوپر جس طرح آپ نے circuit بنایا تھا اسی طرح سیم اسی طرح آپ نے اپنا جو ہے وہ PCB جو layout ہے وہ آپ نے اس جگہ پہ design کر لینے یہ ہمارا voltage regulator تھا اس کے بعد ہمارا ایک capacitor تھا capacitor اس جگہ پہ ہم جو ہے وہ draw کر لیں گے اس کے بعد ہمارا ایک resistor تھا resistor کے ساتھ ہی ہماری جو تھی ایک led تھی ہماری led کو اس جگہ پہ ہم connect کر لیں گے اور ہمارے جو تھا ایک connector تھا اس جگہ پہ ہم connector کو use کریں گے تو دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو ہے وہ ایک جو layout ہے وہ design ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی جو ہے وہ designing کریں گے اس کو automatically جو ہے وہ routing کرنی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ design rule manager میں جانا ہے اس کے بعد آپ net classes میں جانا ہے اس میں آپ سگنل پر connect کریں گے تو آپ کی سب کچھ جو ہے وہ open ہو جائے گا اس کو آپ نے bottom کپر کر دینا ہے style جو ہے وہ آپ نے جو بھی set کرنا ہے یا آپ accordingly set کر سکتے ہیں اور اس کو کیا آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے auto rotor میں جانا ہے جیسی آپ auto rotor میں جائیں گے تو جسٹ آپ نے auto rotor پر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے begin routing کے اوپر جو کیا کرے گا automatically جو ہے وہ connect کر دے گا اور pcb design کر دے گا تو سب سے پہلے کیا کرنے آپ نے اس project کو آپ کے اپنے project کو save بھی کرنا ہے تو save کرنے کے بعد آپ auto routing کریں گے تو آپ auto rotor پر چلا جائے گا تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کے pcb اس کا design کر دیکھیں گے کس طرح 3d view اس کا نظر آتا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم اس کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد ہم اس کا pcb preview دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کس طرح نظر آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا pcb اس کو ہم ماسکنگ بھی دے سکتے ہیں ماسکنگ ہم دینے کی try کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ pcb design ہے وہ almost ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی back side پہ آپ کو track نظر آ رہے کہ کس طرح آپ کی wiring ہے automatically software نے کر دی ہے